آجا سر بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرحلی صدری ویس سیڑلی امری بحلول روک دتم ملی ثانی یفکہو قولی سر ایک کونسپٹ ہے کونٹرا اکاؤنٹ کا سر کونٹرا اکاؤنٹ جو ہے وہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے ناو دس سمتھنگ ریلی انٹرسٹین ٹھیک ہے تو انڈرسٹین دیکھو ایک چیز یاد رکھو کہ بعض اوقات جو ہے نا کیونکہ جیسے ہر جو ہے کیا کتنے ہیں جگہ کی رنگوں نسل کی رسومات ہوتی ہیں صحیح ہے جو ہے جیسے اسپیشلی میں ممنوں کی بات کروں تو کچھ رسومات ہوتی ہیں تو سمیلرلی اکاؤنٹنگ کے اندر بھی جو ہے نا کچھ رسومات ہوتی ہیں صحیح ہے کچھ رواج ہوتے ہیں جو کچھ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں جو آپ کو فولو کرنے ہوتے ہیں صحیح ہے سمیلرلی 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 سر ایک جو آپ کا ایٹیکیٹ ہے یا ایک جو پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو پرچیز جو ہوتی ہیں جب آپ مال خرید رہے ہوتے ہو تو it gives you an impression کہ ہمیشہ مال آئے گا پرچیز جب آپ کرو گے یا similarly جب آپ سیلز کر رہے ہوتے ہو تو سیلز کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ آپ مال بیچ رہے ہو صحیح ہے نا تو آپ کی بکری ہو رہی ہے یا لیٹس اے جب بھی ہم کیپیٹل کی بات کرنے تو دماغ میں آتا ہے اچھا کیپیٹل آ رہا ہے تو سر مگر مگر آپ کو پتا ہے پریکٹیکل ہی ہو سکتا ہے پرچیز آپ نے مال کیا ہو مگر آپ کو واپس دینا پڑے تو پرچیز جب آپ نے کی ہوگی تو آپ نے ڈیوٹ کر رہا ہوگا مگر جب آپ واپس دے رہے ہوگے تو آپ کو کریڈٹ کرنا پڑے گا similarly سیلز جب آپ کرتے ہو تو آپ سیلز جب آپ کی بڑھتی ہیں انکم ہے ریوینیو ہے تو آپ کریڈٹ کرتے ہو مگر بعض اوقات آپ کو کسٹمر واپس سے بھی دے دیتا ہے کہ بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ مال واپس لے لو تو سر آپ کی سیلز کم بھی ہو رہی ہوتی ہیں کیپیٹل کی اگر میں بات کروں تو سر کیپیٹل جو ہے آپ normally بزنس کے اندر اونر انجیک کر رہا ہوتا ہے بھائی بہت 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 ب ایک طریقے سے جوہے بیسٹ پیکٹس نہیں سمجھی جاتی کہ بھئی آپ پرچیس کو کریڈٹ کیوں کر رہے ہیں تو اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے سر ایک کونسپٹ آیا کونٹرا اکاؤنٹ کا کہ یار آپ کے یہ جو تین چار بڑے بڑے آئیٹمز ہیں نا ان کو کم کرنے کی بجائے آپ ایک کام کرو ایک کونٹرا اکاؤنٹ کھول لو جو کہ ان آئیٹمز کی ریڈکشن کو شو کرے گا جسے اگر پرچیس کم ہو رہی ہے تو آپ پرچیس کو کم کرنے کی بجائے پرچیس ریٹن کو کر دو تو ایک ہی بات ہے یعنی اگر میں سو روپے سے پرچیس کر رہا ہوں اور دس روپے کی واپس کر رہا ہوں تو میں سو روپے ڈیبٹ کر کے دس روپے پرچیس کرنے کی بجائے میں ایک کام کرتا ہوں میں دس روپے کا پرچیس ریٹن کا اکاؤنٹ کھول لیتا ہوں تو آٹومیٹیکلی سو کی پرچیز مائنس پرچیز ریٹرن دس تو آپ کے پاس نیٹ نوے پرچیز آ جائیں گی سر اگر میں پرچیز کو ہی کریڈٹ کر دیتا حرج والی بات نہیں تھی صحیح ہے but you know it's about جو ہے ایک بیس پریکٹس ہوتی ہے نا آپ کر لو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے but اس چیز کو مایوب سمجھا جاتا ہے سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے یہ ایسے ہی اگزامپل ہو گئی کہ بھائی اسکول کے اندر تمہیں یونیفارم پہننے کا بولا گیا ہے اور تم یونیفارم کی جگہ کچھ اور کپڑے پہننے کے چلے جاؤ فل پارٹی بوئے بن کے چلے جاؤ تو ظاہری سی بات ہے تم نے کپڑے پہنے میں سب کو پتا ہے but وہ اس ماحول کے حساب سے جو ہے نا وہ گیر مناسب ہے تو سر اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کونسپٹ آیا ہے کونٹرا اکاؤنٹ کا سر کونٹرا اکاؤنٹ کو میں آسان سی زبان میں کسے سمجھاتا ہوں دیز آردہ گندے بچے آف دیئر پیرنٹ اکاؤنٹ یہ اپنے پیرنٹ اکاؤنٹ کے گندے بچے سر پیرنٹ اکاؤنٹ کون کونس ہیں یہ میں نے لکھاو ہے سر کیپٹل ہو گیا پرچیز ہو گیا سیلز ہو گیا اکاؤنٹ ریسیویبل ہو گیا پی پی ہو گیا تو سر ان کے جو ہے کونٹرا اکاؤنٹ کون کونس ہیں کیپٹل کے کونٹرا اکاؤنٹ کو دروائنگ کہتے ہیں پرچیز کے کونٹرا اکاؤنٹ کو پرچیز ریٹن کہتے ہیں صحیح یہ سیلز کے کونٹرا اکاؤنٹ کو سیلز ریٹن کہتے ہیں اچھا پرچیز ریٹن کو دوسری زبان میں ریٹن آؤٹ وڈ بھی کہتے ہیں مال جا رہا ہے نا اسی طریقے سے سیلز ریٹن کو دوسری زبان میں ریٹن انورڈ بھی کہتے ہیں مال آ رہا ہے کسٹمر آپ کو واپس دے رہا ہے اکاؤنٹ ریسیویبل یہ آپ کا پیرنٹ اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر جو allowance for bed debts ہوتا ہے یہ اس کا کونٹرا اکاؤنٹ ہے سر allowance for bed debts کیا چیز ہے باقیدہ یہ ٹاپک تم نے میرے ساتھ ہی پڑھنا ہے پریشان نہیں ہو انشاءاللہ وقت آنے پر بتاؤں گا آج سے ٹھیک دس دن بعد ابھی فیلال اس کو دماغ میں ایک گوشے میں رکھ لو property plant and equipment accumulated depreciation اس کا کونٹرا اکاؤنٹ ہے سر کیا ہوتا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ باقیدہ ڈیٹیل میں ٹاپک ہے یہ پڑھیں گے چپٹر سکس یا چپٹر سیون ہے تو سر آپ نے شروع کیا بھی فیلال تین یاد رکھنے کہ capital اگر کم ہو رہا ہوگا تو ہم اس کو کسے denote کریں گے drawings ہے purchase اگر کم ہو رہی ہوں گی تو ہم اس کو کسے denote کریں گے purchase returns ہے سر sales کم ہو رہی ہوں گی تو sales کو کسے denote کریں گے sales returns ہے اب سر کچھ rules ہے کونٹرا اکاؤنٹ کے حوالے سے جو تم نے یاد رکھنے these are the گندے بچے of their parent account سر کیا مطلب بھئی یہ paper میں لکھنے کی definition نہیں ہے یہ صرف تمہیں سمجھانے کے لیے بتایا ہے سر آپ اس کو گندے بچے کیوں کہہ رہے ہیں بھئی گندے بچے اس لیے کہہ رہا ہوں میں کیونکہ یہ ہمیشہ اپنے parent figure کی جو ہے نا value کو کم کرتے ہیں capital ہے ایک لاکھ کا drawing ہے دس ہزار کی تو ایک لاکھ مائنس دس capital ہو گیا نوے ہزار کا اس لیے میں نے گندہ بچہ بولا اچھا سر they always decrease the value of their parent accounts بھئی گندے بچے اس لیے کیونکہ ہمیشہ parent account کی value کو کم کرتے ہیں کونٹرا ہمیشہ آپ نے parent account کی value کو کم کرے گا they have opposite rules for debit and credit as compared to their parent account سر یہ کیا مطلب ہے بھئی capital بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے credit ہوتا ہے تو drawing بڑھے گی تو کیا ہوگی debit ہوگی purchase بڑھتی ہے تو کیا ہوتی ہے debit ہوتی ہے purchase return بڑھے گی تو کیا ہوگی credit ہوگی التے rule ہیں contra account کے ہمیشہ آپ نے parent کے opposite rule ہے یہی وجہ ہے کہ تمہارے teacher جو ہیں جب drawing ہوتی تھی تو وہ debit کرواتے تھے وہ debit اس لیے کرواتے تھے کیونکہ وہ capital account کا contra ہے تو ہمیشہ opposite چلتا ہے کیونکہ minus میں آنا ہے نا تو opposite چلے گا تو ہی minus کا sign آ سکتا ہے اگر same direction میں چلے گا تو پھر تو دونوں plus ہو جائیں گے نا تو سر I hope آپ کو contra account کا concept clear ہے کہ why there was a need for bringing in contra account what are the rules for contra account and what are some you know universal اور I would say evergreen contra accounts of their parents اچھا اب سر اب سر چونکہ contra account کا ہمیں concept نہیں تھا تو آج تک جب بھی capital آپ کا جو ہے بڑھتا تھا تو ہم capital کو تو credit کرتے تھے بڑھ جب capital کم ہوتا تھا تو میں تمہیں capital کو debit کرواتا تھا اور میں تمہیں یہ بولتا تھا کہ drawing ابھی چھوڑ دو بتاؤں گا تو سر اب کے بعد جتنے بھی questions ہوں گے تو میں capital کو debit کرنے کی بجائے میں drawing کو debit کروں گا تو تم سمجھ جانا technical یہ capital میں کمی ہی ہو رہی ہے بس ایک contra account کے ذریعے کمی ہو رہی ہے یا جب بھی purchases اگر کم ہو رہی ہوں گی purchase return ہوگا تو میں purchase کو credit کرنے کی بجائے میں purchase return کو credit کروں گا تو تم سمجھ جانا کہ یہ purchase کم ہی ہو رہی ہے بٹے contra account کے ثروع کم ہو رہی ہے اور جب بھی میں sales اگر آپ کی let سے sales return ہو رہی ہے تو میں sales کو debit کرنے کی بجائے میں sales return کو debit کروں گا تو تم سمجھ جانا کہ سر یہ sales ہی آپ کی debit ہو رہی ہے صحیح وہ الگ باتیں کہ ایک contra account کے ذریعے آپ کی کم ہو رہی ہے debit ہو رہی ہے سر میں امید کرتا ہوں آپ کو clarity ہے if anyone has got any confusion please feel free to ask